اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور سنیاسی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ بولتا ہوں اس طرح کا نسخہ آپ کو پہلے کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا جو آج چاندی کا کشتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ جو کشتہ ہے یہ کیمیاں گروں کی بھی جان ہے لیکن مجھے تو کیمیاں کا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن اس کی ایک رتی اگر آپ پارے پہ ڈالیں گے تو وہ اس کو ایک تولے کو عقد کر دے گی جمع دے گی باقیہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن میں تو خوراکی طور پہ ہی اس کو جانتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں اور خوراکی صاحب سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو بنائیں انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فیدہ ہوگا اس طرح کے جو کشتاجات ہوتے ہیں وہ تھوڑا مشکل سے بنتے ہیں جو سنیاسی طرقہ کار سے بنائے جاتے ہیں کیونکہ آپ جس چیز پر محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی محنت کا فل ضرور دے گا اور اگر آپ ایسے ہی چیز بنائیں گے تو پھر اس کا ریزالٹ جو ہے وہ ایسے ہی آئے گا اگر آپ مٹی پر بھی محنت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے اور مٹی سے آپ کی طرح کی چیزیں بنا لیتے ہیں تو یہی حال ہے کشتاجات کا بھی اگر آپ کسی ادنا سی دعات پر محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ سونے کے برابر کام کرتی ہے اور اگر آپ سونے پر بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے تو وہ بھی مٹی کے برابر کام کرتا ہے تو یہی کشتاجات کا اصول ہوتا ہے تو آج جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ جو نسخہ ہے پراکی طور پر یہ ایک غزب کی چیز ہے بس یہ ہے کہ آپ اس کو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے تو جو جو میں آپ کو اس کے فیدے بتا رہا ہوں ان پر انشاءاللہ اس کا 101 فیصد result ہے اور اسی طریقے سے ہی یہ کام کرنے والی چیز ہے یہ جو نسخہ ہے یہ خاص طور پر حرارت غریزی کو آپ اس کو بڑھا دیتا ہے اور بلغم کو بلکل ہی ختم کر دیتا ہے اور میدہ کو طاقت دیتا ہے جو بھڑے ہو گئے ہیں اور ان کی حرارت جو ہے حرارت غریزی وہ بلکل ہی کم ہو گئی ہے اور بلغم جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے ہر وقت ان کو پریشانی رہتی ہے سانس کا مسئلہ وغیرہ اس طرح کا تو اس کے لیے بھی یہ اکسیر کا کام کرتا ہے اور ان کا میدہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا اور بھوک نہیں لگتی غیزہ اگر کھا لیں تو حضم نہیں ہوتی پیٹ برہ برہ سا رہتا ہے اور بھوک بہت کم لگتی ہے ان کے لیے ہے یہ باقی یہ جگر کی اصلاح کرتا ہے اور تازہ اور سہلے اور اچھا خون پیدا کرتا ہے اس کے بعد جی یہ جتنی بھی جسم میں کمزوری ہو اس کو دور کرتا ہے اور اس کا آج کل جو ایک بیماری آئی ہوئی ہے کہ ہر تیسرا آدمی کہتا ہے اور ڈاکٹر بھی بولتے ہیں کہ اس کے پتھے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں تو یہ پتھوں کے جو آپ کے پتھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے ان میں کمزوری آ جاتی ہے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں دردیں بغیرہ ہوتی ہیں تو یہ خاص بالخصوص پتھے کی کمزوری کے لیے تو یہ ایک اکسیر کا کام کرتا ہے اور اس کی پہلی خوراکی جن کے پتھے کمزور ہو گئے ہیں تو اس پہ اثر کرتی ہے اور پتھوں کو یہ غزب کی طاقت دیتا ہے اس طرح کا یہ نسخہ ہے اور قوتِ بح یعنی مردانہ کمزوری کے لیے بھی یہ ایک لا جواب چیز ہے انتشار بھی پیدا کرتا ہے سختی بھی پیدا کرتا ہے اور قوتِ بح کو بڑھاتا بھی ہے اور جتنے بھی آپ کے عزاں ہیں عزاہِ رئیسہ ہو گئے عزاہِ شرفیہ ہو گئے چھوٹے بڑے جتنے بھی عزاں ہیں دل، دماغ، میدہ، جگر، گردہ، مسانہ یہ سب پہ ایک اکسیر کا کام کرتا ہے اور اوورال جتنی بھی آپ کی باڈی ہے وہ سب کو یہ گوست کرتا ہے اور طاقت دیتا ہے تو چلتے ہیں کہ آپ نے اس کو بنانا کس طریقے سے ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے چاندی کا برادہ یہ دیکھ لیں یہ پٹھور ہے چاندی کا یہ آپ کو چاہیے یہ آپ نے لینا ہے ایک تولہ ڈیڑھ تولہ بھی لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ تولہ دس سے پندرہ گرام اس کے بعد آپ نے یہ لحسن جس کو تھوم بھی بولتے ہیں یہ لحسن آپ نے لینا ہے اس کی طریقے ہوتی ہیں ان کو آپ نے چھیل کے تو سب سے پہلے تو آپ نے پانی نکال لینا ہے اس کا لحسن کا دو تین لیٹر تک آپ پانی نکال لیں چار لیٹر تک جتنا بھی آپ نکال سکتے ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ نکالتے جائیے گا تو آپ نے اس میں پچاس گرام پانی ڈالنا ہے اور اس کی رگڑائی کرنی ہے پچاس گرام پانی ڈالنے کے بعد اس کی رگڑائی کرنے کے بعد اس کی آپ نے ٹکی بنانی ہے اور ایک پاؤ آپ نے لحسن چھیلنا ہے چھیل کے اس کا آپ نے نودہ بنانا ہے اچھی طرح سے ملائی مکھن کی طرح جب نودہ بن جائے تو اس ٹکی کو آپ نے اس کے بیچ میں رکھنا ہے بیچ میں رکھ کے آپ نے اس کو ساتھ ساڑھے ساتھ کلو کی یہ لحکمت کر کے آگ دے دینی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو نکالنا ہے نکالنے کے بعد پھر آپ نے اس میں پچاس گرام تک لحسن کا پانی ڈالنا ہے لحسن کا پانی ڈالنے کے بعد اس کی رگڑائی کرنی ہے ٹکی بنانی ہے اور ایک پاؤ آپ نے اس میں لحسن کا نگدہ رکھ کے ملائم چیلا ہوا اس میں ٹکی رکھ کے تو سات کلو کی آگ دے دینی ہے اسی طرح سے آپ نے اس کی سو آگ دینی ہے تو آپ کا یہ جو اکسیری چاندی ہے یہ تیار ہو جاتا ہے اگر کسی کو برادہ نہیں ملتا بل فرض تو وہ پھر چاندی کا پترہ لے لے یا روپیہ لے لے اس کو تھوڑا چوڑا کر لے ہتھیلی کے برابر تو اس کا پترہ جو ہے وہ پھر مسفہ کر لے مسفہ کرنے کے بعد صرف کھرل نہ کرے اگر کھرل کرنے سے وہ کھبراتا ہے لیکن جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے تو پھر آپ نے ایک پاؤ نگدہ بنانا ہے اور اس میں رکھنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے سو آگ دینی ہے تو وہ بھی آپ کا چاندی کا پترہ بھی پھول جائے گا لیکن جو جس طریقے سے میں بناتا ہوں وہ یہ طریقہ ہے میں نے آپ کو دو طریقے بتا دی ہیں جو آپ کو اچھا لگے اس طریقے سے آپ بنائیں جو میرے والا طریقہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ کیمیا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن مجھے کیمیا کا پتہ نہیں ہے آپ اس بارے میں کوئی بھی مجھ سے سوال یا اس طرح کی بات نہ کریں باقی رئی اس کی مقدار کھراک کی بات تو اس کی مقدار کھراک جو ہے وہ ایک چاول ہے آپ لبوبے کبیر میں بھی دے سکتے ہیں اور اگر کسی کا گرم مزار ہے تو پھر ایک شٹانک مکھن کے ساتھ آپ ایک جاوہ رکھ کر اس کو دیں اس کا خود کا کشتے کا جو مزار ہے وہ گرم ہے کشک ہے اور یہ دودھ کی آپ اس کے ساتھ زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کی قوتِ باہ مردانہ کمزوری بلغم کی زیادتی پتھوں کی کمزوری خاص کر پتھوں کی کمزوری کے لیے یہ ایک اکسیر کا کام کرے گا اور آپ کے ہاتھ جو ہے ایک اکسیر لگ گئی ہے لا جواب قسم کا کشتہ آپ کے پاس ہے آپ بنائیں اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ جی اللہ علیہ وسلم